برف کے قیدی اپیسوڈ نمبر ون ابتدائیہ زندگی کے کئی روپ ہیں یہ کبھی مسومیت بن کر بچوں کے چہرے پر مسکراتی ہے کبھی اللڑ جوانی کے روپ میں حسین دوشیزاؤں کے رخصاروں پر اٹھلاتی ہے کبھی غرور بن کر چوڑے چکلے سینوں میں سماجاتی ہے کبھی تکبر بن کر کسی کی پیشانی میں جھاو لجتی ہے کبھی بے کسی اور بے وسی کی صورت میں غریب کی کٹیاں میں قسم ساتی ہے اور کبھی کشادگی خوشحالی فراخی بن کر عالی شانگروں کے سبززاروں اور دالانوں میں ٹہلتی ہے کبھی یہ عظم بن جاتی ہے کبھی درمانگی اور خستگی بنانے والے نے اسی طرح بنایا ہے کہ ناومیدی کے مرجائے ہوئے پودوں سے امید کی کمپل پھوٹے افسردگی اور ویرانی کی بوجل بوجل فضاؤں میں شگفتگی کے کنول کھلیں ظلمتیں شب افک تابہ افک ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لے تو کسی سندھ سے روشنی کا حالہ ابرے تاریکیوں کی کوک سے روشنی کی کرنے جنم لے بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے ہر مسیوت کے بعد راحت ہے لیکن انسان جب زندگی پھول بن کر مسکراتی ہے کھڑی فصلوں کی طرح لہلہاتی ہے بہتی ندیوں کی طرح گنگناتی ہے تو مجدہوش ہو جاتا ہے خلق کو بھول کر خلقت کی بھول بھلیوں میں گھم ہو جاتا ہے ناشکرہ ہے نا اور خود ہی اس پر گواہ بھی اور جب زندگی پلٹا کھاتی ہے بہارے خوزاؤں سے مسکراتیں آہوں سے اور شگفت بھی اداسیوں سے بدلتی ہے تو سرہ پائے احتجاج سرہ پائے شکایت بن جاتا ہے اجلت پسند جو ہوا حکم تو یہ ہے کہ کامرانیوں سے ہم کنار ہو تو شکر گزار بنو اور پریشانیوں میں گر جاؤ تو زمانے کو برا بھت کہو خدا خالق زمانہ ہے یہ تو دن ہے جن ہی وہ لوگوں کے درمیان گردش دیتا رہتا ہے برف کے قیدی ایسے ہی لوگوں کی سچی کہانی ہے جو خوشیوں کی تلاش میں نکلے تھے لیکن مصیبتوں میں گر گئے جہاز کو حادثہ پیش آیا اور وہ ایسے پہاڑوں میں جا گرے جہاں چاروں طرف برف ہی برف تھی برف اور صرف برف زندگی بچانے کے لیے ایک ایسا مرحلہ آیا جب ہونی حادثے میں جاب حق ہونے والے اپنے ہی ساتھیوں کے مردہ جسموں کو کھانا پڑا یہ روکٹے کھڑے کر دینے والی داستان ہے قدم قدم پر لرزا دینے والے واقعات چونکا دینے والے جملے کبھی دل دھک سے رہ جاتا ہے کبھی کاری سانس روکے صفح کے صفح پڑتا چلا جاتا ہے کہ کہیں غیر متناسب سانسوں سے اس گردار کا پاؤں نہ پھسل جائے کبھی کبھی کھڑے